لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر کسی عورت کو تیت طلاقے ہو جائیں تو وہ اپنے خوابن کے لئے حرام ہو جاتی ہے سورہ بقا میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اگر تیسری بار طلاق ہو جائے وہ مرد اس کے لئے حلال نہیں جب تک وہ دوسرے خوابن سے نکانا کرے اچھا اس سے وہ نکا مراد ہوتا ہے جو شرعن صحیح ہو جس میں مرد ہمیشہ کے لئے بیوی کے ساتھ آباد ہونے کے لئے نکا کرتا ہے پھر اگر اتفاق سے دوسرے شوہر سے بھی نباہ نہ ہو سکے اور طلاق ہو جائے اور ایسی طلاق ہو کہ پھر اس میں رجوع نہ ہو کہ تین طلاقے ہو جائیں تو پھر عورت عدد گزار کر اب پہلے خوابن کے ساتھ نئے نکاہ میں آ سکتی ہے لیکن اس ارادے میں عارضی نگاہ کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کے لوگ دین سے کھیلتے ہیں تو یہ بات اس لئے میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس ارادے میں عارضی نگاہ کرتے ہیں کہ پھر طلاق دلوا کر عورت کو پہلے خوابن کے لئے حلاق کر لیں یہ نکاہ باطل ہے اور اس طرح عورت پہلے خوابن کے لئے حلال نہیں ہوتی تو بعض بدبخت شقی والقلب لوگ ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہیں معاذ اللہ کے ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں مطا کی طرح کا ایگریمنٹ یہ مطا ہی ہو گیا کہ بھئی یہ لڑکی سے تم شادی کر لو اس کو تم کل صبح طلاق دے دینا پھر طلاق دینے کے بعد وہ عدد پوری کرے گی پھر پہلے شوہر اس سے شادی کر لے گا یہ بالکل ناجائز ہے کیونکہ نکاہ اس نیت سے کیا ہی نہیں جا سکتا کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں گا نکاہ کیا جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اس کے ساتھ گھر بسانا ہے اچھا اگر کسی شخص نے اس ارادے سے نکاہ کیا کہ اس عورت کو پہلے خوابن کے لئے حلال بنائے تو یہ نکاہ باطل ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے کیا جا رہا ہے دونوں پر لانت کی یعنی کہ یہ جو حدیث شریف ترمیزی شریف میں آئی ہے درجہ صحیح کو پہنچتی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نکاہ باطل ہوگا اور ایسا کرنے والوں پر جو دین سے کھلوار کرتے ہیں لانت ہے دونوں پر کہ اس نیت سے انہوں نے نکاہ کیا ہے کہ عورت کا حلالہ کیا جائے حلالے کی نیت سے نکاہ نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح ایسا نکاہ فسخ ہوگا ختم ہوگا باطل ہوگا وہ نکاہ ہی نہیں ہے تو اس طرح عورت پہلے خابند کے لیے جس نے اسے تین طلاقے دیتی حلال نہیں ہوتی اگر حلالہ کرنے والے نے مجامعت کر لی ہے تو عورت کو مہر دے کر ان کے درمیان تفریق کر دی جائے اگر اس نیت سے کسی نے حلالہ کیا ہے حلالے کی نیت سے کہ میں اس کو پھر طلاق دے دوں گا ایک رات کے بعد پھر اس کے بعد یہ اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جائے گی تو اس طرح کرنے والا شخص اگر اس عورت سے مجامعت بھی کر بیٹھا ہے تو بھی عورت کو وہ مہر دے گا اور پھر دونوں میں تفریق ہو جائے گی کیونکہ نکاہ ہی باطل ہے نکاہ ہے ہی نہیں تو یہ نکاہ حلالہ کا مسئلہ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں